دھرما راجی کا سٹوپا جسے چرٹاپ یا دا گریٹ سٹوپا بھی کہا جاتا ہے ٹیکسلا میں موجود بدھ مت کے ابتدائی آثار میں سے بہت اہمیت کی حامل سائٹ ہے خیال کیا جاتا ہے کہ یہ سٹوپا گوتم بدھ کے تبرکات پر اشوک بادشاہ کی ہدایت پر تعمیر کیا گیا تھا بعض کے نزدیک اس سٹوپے کا نام اشوک کے نام پر ہے لیکن ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ حقیقی دھرما راجہ گوتم بدھ خود تھے ان کے تبرکات کے حوالے سے یہ نام اس سٹوپے کو دیا گیا بدھ مت میں جب ہم ان کے ریلیجیس آرکیٹیکچر کو دیکھتے ہیں تو دو ہی بڑے فیچرز ہیں مثلا جو سٹوپا ہے اور مناسٹریز ہیں یہ ہمیں نظر آتی ہیں جب ہم سٹوپا کی کنسٹرکشن کی روایت دیکھیں تو ہمیں بدھ مت کی بنیاد سے بھی بہت عرصہ پہلے یعنی ویدوں کے دور میں سٹوپا کی روایت کا پتہ چلتا ہے جو کہ صرف ایک بیریل ماؤنڈ کے طور پہ ہی تھا کہ مٹی کا ایک امبار ہے اور اس کے نیچے مرنے والے کی باقیات کو دفن کیا جاتا تھا بدھ مت کے اندر بھی اسی روایت کو برقرار رکھا گیا اور جب گوتم بدھ کی وفات ہوئی اور ان کے جو پھر باقیات تھے ان کے جو ریلکس تھے ان کو کہا جاتا ہے کہ آرٹھ قبیلوں میں تقسیم کیا گیا اور آرٹھ ایسے ہی سادہ سے سٹوپے تعمیر کیے گئے جن میں وہ راکھ دفن کی گئی لیکن راجہ اشوک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے دور کے اندر ان آرٹھ ابتدائی سٹوپوں میں سے گوتم بدھ کی راکھ نکلوا کے برے صغیر کے طول و عرض میں چوراسی ہزار سٹوپے تعمیر کروائے اور راکھ کا کچھ کچھ حصہ ان تمام سٹوپوں کے اندر رکھا دھرم راجکہ کا جو سٹوپا ہے جو کہ راجہ اشوک یعنی جسے دھرم راجہ کا خطاب دیا گیا تھا اسی کے نام سے منصوب ہے کہا جاتا ہے کہ گوتم بدھ کی راکھ کا کچھ حصہ یہاں پہ بھی رکھا گیا تھا لیکن گندھارہ کی شناخت اور ڈسکوری اور اس کے بارے میں تحقیقات ہونے سے پہلے ہی اس کے اوپر والے حصے کو جو دھرم راجکہ کا مینس ٹوپا ہے اس کے اوپر والے حصے کو توڑ کے اس میں سے وہ ریلیکس اور اس کے ساتھ مزید جو تبرکات اور نظرانے رکھے گئے تھے وہ لوٹ لیے گئے تھے اسی لیے کیونکہ اس کا اوپر والا حصہ کٹا ہوا ہے اسی لیے اس مینس ٹوپے کو چر ٹوپ کا سٹوپا کہتے ہیں ٹیکسلا کی اشوک کے حوالے سے خاص اہمیت ہے چونکہ اشوک خود بھی بادشاہ بننے سے پہلے یہاں کا گورنر رہ چکا تھا اور بغاوت کے دور میں اسی نے یہاں آمن قائم کیا اس لیے بادشاہ بننے کے بعد بھی ٹیکسلا اس کی توجہ کا مرکز رہا یہی وجہ ہے کہ نہ صرف اشوک نے بدھ مت کی تبلیغ کا اہم مرکز ٹیکسلا کو بنایا بلکہ جب گوتم بدھ کی راکھ کو تقسیم کیا گیا تو ایک حصہ اشوک نے ٹیکسلا کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں بھی دفن کروایا اور اس پر سٹوپا تعمیر کیا گیا دھرما راجیکہ میں خدائی کے دوران ایک راکھ دانے دریافت ہوئی اور اس کے ساتھ خروشتھی انسکرپشن بھی ملی جس کے مطابق یہ راکھ گوتم بدھ کی ہی تھی سرجان مارشل کے مطابق یہ راکھ انیس سو سترہ میں ہندوستان کے وائس رائے لارڈ کیملز فورڈ نے سائلون یعنی موجودہ سری لنکا کی حکومت کے سپرت کر دی جسے ٹیمپل آف دا ٹوٹھ ریلک میں رکھا گیا موریا خاندان کے تیسرے بادشاہ اشوک جس کی طرف دھرمراجکہ کی تعمیر کو منصوب کیا جاتا ہے اس نے بدھمت کی ترویج کے لیے بہت سارے کام کیے مثلا ایک سب سے بڑا کام اس کا وہ مشنری ورک تھا جس میں اس نے کئی بدھ بکشووں کو دنیا کے مختلف حصوں میں بھیجا ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ طبت میں اس کے مشنز گئے دوسری طرف یونان میں شری لنکا میں مصر میں جہاں اس نے نہ صرف یہ کہ اپنے بچوں کو بھی بھیجا جو زندگی وقف کر چکے تھے بلکہ اور بھی بہت سے جو بدھمت کے بزرگ تھے انہیں بھیجا اور پھر خود بھی اس نے دھرما یاترہ اختیار کی یعنی مذہب کے پھیلاو کے لیے سفر اختیار کیے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اشوک نے ایک بہت اہم کام جس کا اثر شاید آج تک قائم ہے وہ تیسری بدھس کانسل کا انعقاد ہے وہ کروائی جو کہ دو سو بیالیس قبل مسیح میں ہوئی اشوک نے مختلف ہندوستان کے حصوں سے ایک ہزار سے زائد بکشوں کو بلایا اور اسی کانسل کے اندر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پالی کینن کو بھی مرتب کیا گیا سوہ دو ہزار سال قدیم دھرما راجیکہ کے ان آثار کی دریافت بریٹش دور میں ہوئی آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کے بانی اور ڈائریکٹر جنرل الیکزینڈر کننگم نے ان آثار کا جائزہ لیا اور کھدائی کروائی تو اس وقت مرکزی سٹوپا کے چرے ہوئے ٹاپ کے علاوہ باقی آثار تیس فٹ نیچے مٹی تلے دبے ہوئے تھے سر جان مارشل نے انیس سو تیرہ میں جب یہاں کھدائی کروا کر اس کی بنیاد تک صفائی کروائی تو دیگر آثار بھی سامنے آئے جن میں مرکزی سٹوپے کے علاوہ خانکاہ منتی سٹوپے اور ان سے ملحق مختلف تعمیرات کے آثار بھی ملے یہاں سے برامد ہونے والے سکھوں برطنوں اور مختلف تعمیراتی حصوں سے اس بدسٹ کمپلیکس کی تاریخ اور ٹیکسلہ کی اہمیت کا ہمیں پتا چلتا ہے اگر ہم دھرمراجکہ کی طرف دیکھیں تو جو دھرمراجکہ کے سٹوپے کی اس وقت امارت ہمیں نظر آتی ہے یہ باد کی تعمیر ہے جو کہ کشان پیریٹ کے اندر ہوئی کشان پیریٹ سے پہلے جیسا کہ ہم نے بات کی کہ دھرمراجکہ کا سٹوپا اشوک کے زمانے میں بنا تھا تو وہ جو ابتدائی ترین تعمیر تھی وہ اس بیرونی سٹرکچر کے اندر انکیپسولیٹ ہوئی ہوئی ہے وہ بلکل ایک سادے سے ایک ہمیسفیریکل ماؤنڈ کی صورت میں تھا اس کے بعد آہستہ آہستہ جون جون روائل پیٹرنیج بڑھتا گیا اور جو بودھس سنگ تھا اس کو ڈونیشنز میں اضافہ ہوتا گیا تو پھر زیادہ شاندار سٹوپوں کی تعمیر ہونے لگی اور پھر صرف جو ہمیسفیریکل سٹرکچرز تھے ان کے نیچے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرمز کا اضافہ پلیٹ فارمز کا اضافہ کیا جانے لگا اور یوں پھر اس کو ہائٹ بھی دی جانے لگی اور پھیلاو میں بھی وہ پہلے سے بہت زیادہ بڑھنے لگ گئے تھے گندھارا میں جب ہم سٹوپا کو دیکھتے ہیں تو سٹوپا اکیلا تعمیر نہیں کیا جاتا تھا سٹوپا اس کمپلیکس کا مرکزی حصہ ہوتا تھا جو کہ ایک مذہبی کمپلیکس تیار کیا جاتا تھا سٹوپا کے اردگیر جو تھے وہ مختلف چیپلز تیار کیا جاتے تھے جن کے اندر انفرادی طور پہ بودھسٹ منک بیٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے میڈیٹیشن کیا کرتے تھے اور جب ہم اس سے بھی وسیطر ہو کے اس کمپلیکس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سٹوپا کے آس پاس جو مین سٹوپا ہوتا ہے اس کے آس پاس وٹیو سٹوپا جو کہ جہاں پہ مختلف بڑے بڑے ان کے منکس نے بیٹھ کے عبادت کی ہو یا ان کی باقیات وہاں پہ دفن کی گئی ہو تو وہ وٹیو سٹوپاز وہاں پہ تعمیر کیا جاتے ہیں اسی طرح سٹوپا کے ساتھ ساتھ ہمیں مناثٹریز بھی ملتی ہیں جہاں پہ منکس رہ کے مذہب کے بارے میں تعلیم حاصل کرتے تھے اور وہاں پہ وہ رہ کے میڈیٹیشن بھی کیا کرتے تھے ان مناثٹریز کا جب ہم سٹرکچر دیکھتے ہیں تو وہاں پہ میڈیٹیشن سیلز ہمیں ملتے ہیں اسی طرح کمیڈی ہالز ملتے ہیں ڈائننگ ہالز ملتے ہیں اور اسی طرح ہوسٹل ایریاز بھی ہمیں ملتے ہیں تو یہ بھی ایک مکمل کمپلیکس ہوا کرتا تھا جس کے اندر یہ ساری چیزیں ایک ترتیب کے ساتھ ہمیں ملتی ہیں پھر ایک اور اینگل سے جب ہم سٹوپاز کی ایولوشن کو دیکھتے ہیں تو ابتدائی سٹوپے ہمیسفیریکل تھے اور ان کی بیس راؤنڈ ہوا کرتی تھی لیکن آہستہ آہستہ پھر سکوئر پلیٹ فارمز کا نیچے اضافہ کیا جانے لگا پھر ایک ڈرم کے بعد دو تین ڈرمز جیسا کہ موڑا مرادو میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک سے زائد ڈرمز کے ذریعے سے اس کو ہائٹ دی جانے لگی سٹوپا کے اوپر والا حصہ جو سفیریکل حصہ ہوتا ہے اس کے اوپر ہرمیکا اوتر ہرمیکا کے اوپر یاشتی جو ایک چھتری کے رنگ میں جس کے اوپر سات لیولز پہ چھتری بنائی جاتی ہے وہ شو کی جاتی ہے تو اس کو بھی پھر لینٹس دے کے اس کی ہائٹ میں اضافہ کیا جانے لگا جب ہم بلکل اس کی ترقی آفتہ سٹیج دیکھتے ہیں سٹوپا کی گندھارہ میں تو ہمیں کروسی فارم سٹوپاس ملتے ہیں جن کے چاروں طرف سیڑھیاں بنا کے اور ایک سکوئر پلیٹ فارم کے ذریعے سے راستہ دیا جاتا ہے سٹوپا کا جو مرکزی حصہ ہوتا ہے اس کے گرد ایک راستہ بنایا جاتا ہے جسے پرداکشینہ پاتھا کہتے ہیں جس کے اوپر جو ظاہرین ہوتے ہیں یا منکس ہوتے ہیں وہ عبادت کے دوران یا تازیم کے لیے اس کے گرد چکر لگاتے ہیں اور اس کو ایک عبادت کا مرکزی حصہ سمجھا جاتا ہے گندھارہ کو چونکہ بدھ مت میں ایک خاص مقدس مقام حاصل تھا اور مانا جاتا تھا کہ گوتم بدھ اپنے گزشتہ کسی جنم میں یہی رہتے تھے اور یہاں کئی موجزات دکھائے اسی نسبت سے دور دراز سے بدھ مت کے پیروکار یہاں زیارت کے لیے آیا کرتے تھے زمانہ قدیم میں ان پلگرمز میں فاہیان اور ہیون سانگ کے نام سب سے معروف ہیں جنہوں نے چوتھی اور ساتھویں صدی عیسوی میں گندھارہ کا سفر کیا اور بدھ مت کے ہزاروں سٹوپوں کا ذکر اپنی اپنی کتاب میں کیا چینی پلگرمز کی آمد کا سلسلہ سدیاں گزرنے کے بعد آج بھی جاری ہے بیست ہماری چینے جنہوں نے آمد کیا کتاب میں پاکستان درمجرک سطور پوز ہماری چینے جایوں کے لاتے بودھ مجرمز کی جو در چینی کو کھا چھوڑ کرنے کے لئے درمہ کیا یہاں جانبیوں میں جانبیوں میں تصوید کرنے اور درمی دلکیوں میں اور ہمارے بودھتے ہیں بودھمت کے اہم ترین مقامات کی جب بات کی جاتی ہے تو سب سے زیادہ اہمیت تو شمال مشرکی ہندوستان اور موجودہ نپال کے کچھ ایسے مقامات ہیں ان کو سب سے زیادہ مقدس سمجھا جاتا ہے جہاں پہ گوتم بودھ نے خود اپنی زندگی گزاری اور ان کی زندگی کے جو اہم ترین واقعات تھے وہ وہاں پہ روح نما ہوئے مثلا لمبینی ہے کپلہ وسطو ہے اور بحار کے اور سے کئی مقامات ہیں اس کے مقابلے میں جب ہم ٹیکسلا کی اور ٹیکسلا میں بھی خاص طور پہ جب ہم دھرم راجکہ کی بات کرتے ہیں تو دھرم راجکہ کی بھی اہمیت اور اس کی تقدیز کچھ کم نہیں سمجھی جاتی خاص طور پہ مہیانہ بودھمت کے اندر کیونکہ ان کا عقیدہ ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگرچہ گوتم بودھ اپنی موجودہ زندگی کے اندر تو ٹیکسلا میں نہیں تشریف لے کے آئے لیکن وہ اپنے ایک گزشتہ جنم میں یہاں پہ تشریف لے کے آئے تھے اور ایک بڑا معروف موجزہ جو جاتکاز میں ملتا ہے ہمیں کہ ایک بھوکے شیر کو اپنا سر کاٹ کے انہوں نے کھانے کے لیے دیا اور وہ سیر ہوا وہ موجزہ یہاں پہ رونما ہوا اسی وجہ سے ٹیکسلا کے بلکل قریب جو مارگلہ پاس موجود ہے اس کا نام بھی کہا جاتا ہے کہ مارگلہ یعنی سر کو کاٹ کے جو موجزہ رونما ہوا اسی کے نام پہ رکھا گیا ہے پھر ایک اور اہمیت جو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکسلا میں اور دھرم راجکہ میں بھی گوتم بدھ کے ساتھ ساتھ آنے والے میتریہ یا متیہ جس کو مسیحہ سمجھا جاتا ہے ان کے مجسمیں بہت زیادہ ملتے ہیں اور یہ علاقہ جو کہ کشمیر کے بلکل ساتھ ہی ہے یہاں کے مجسمیں کسرت سے ملنے سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہاں کے لوگ متیہ یا مسیحہ کا انتظار کر رہے تھے اور پھر یہ پیشکوئی آگے چل کے پوری بھی ہوئی ایک اور جو اہمیت کی وجہ بتائی جاتی ہے وہ گوتم بدھ کی جو راک ہے اس کی موجود کی ہے اب ہم یقینی طور پہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ راک اس وقت اس حالت میں ہے یا کہاں پہ موجود ہے کیونکہ مختلف سورسز سے ہمیں مختلف باتیں پتہ چلتی ہیں لیکن یہ ہم ضرور اس انسکرپشن کی بنیاد پہ جو یہاں سے ملی ہے جس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ اشوک نے گوتم بدھ کی راک جو تھی اس کا کچھ حصہ یہاں پہ بھی دفن کروایا تھا تو ہم اس بات سے اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی گوتم بدھ کی راک کا کچھ حصہ یہاں پہ ضرور موجود تھا اب جو مختلف سورسز بتاتے ہیں اس میں مثلا ایک تو یہ رائے پائی جاتی ہے کہ گزشتہ ڈیر سو سال میں ان سٹوپوں کی اور دھرمراجکہ کی دریافت سے پہلے ہی جو ٹریئر ہنٹرز تھے وہ اور جو ویسے ہی ان کے مخالفین تھے جنہوں نے ان سٹوپوں کو تباہ کیا آج سے تقریباً دو ہزار سال یا ڈیر ہزار سال پہلے انہوں نے ان کو ضائع کر دیا تھا اس کے بعد دوسری ایک رائے یہ پائی جاتی ہے کہ بریٹش پیریٹ کے اندر جب یہاں کی کھدائی کی گئی اور وہ ریلکس ملے تو وہ سری لنکا کو بریٹش حکومت کی طرف سے ہی توفہ کر دیے گئے اور وہ وہاں پہ محفوظ ہیں تیسری رائے یہ پائی جاتی ہے کہ نہیں وہ پاکستان میں ہی موجود رہے اور ابھی چند سال پہلے نمائش کے لیے انہیں سری لنکا بھیجا گیا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ٹیکسلا میوزیم میں ابھی بھی اس راک کا کچھ حصہ موجود ہے تو یہ وہ وجوہات ہیں جو اس علاقے کا جو مقام ہے بودمت کے اندر جو تقدس ہے اور جو اہمیت ہے تاریخی طور پہ بھی اور مذہبی طور پہ بھی اس کو واضح کرتی ہیں